موسیقی کول مالک پرماتما سابن کرپال دے چھرنا میں چنمشکار ہے کروڑاواری جنانے سانوں تیس انسانی جامے وچ آکے آپ دے چشکرنہ موقع دیتا ہے ایو نا دی ہی دیا ہے آپا سارے اکٹھے ہوئے ہیں سب بید شاستر سنت مہاتفان سانوے ہی دس دے آئے ہیں کہ اگوان تو بعد پرماتما تو بعد انسانی جامے دا نمبر ہوندہ ہے پرماتما تو بچھڑ کے اسی ایس انسار دے بچ آئے ہیں اے او دی موج ہے پیجنے والے دی مارا سابن تو پچھا کہ جی اے سریشٹی کیوں ساجی گئی گرو نانک تو بھی اے سوال پریمیا نے پوچھا جیڑے اسی پریمیا نو مل دے رہنے ہیں ایسے سوال ساڑے اگے بھی رکھ دے ہے کہ جی اس پرماتما نے کیوں سانو بچھوڑ دیتا کیوں سانو دکھان دے بچ پیہی دیتا گرو نانک نے بھی یہی کہا کہ جہاں کرتا سریشٹی کو ساجے آپ پہ جانا سوئے تو مارا سابن سن کہندے اندرسی گئے کہ بہتر اے ہی ہوئے گا کہ آپ ہا سارے حیمت کر کے باروں خیال نو ہٹا کے اندر اوز پرماتما نو چل کے ملیے اے مسئلہ اوز دے پاس جا کے ہی حل ہو سکتا ہے میرا بھی اے ہی جواب ہندہ ہے کہ دیکھو بھی پیارے بچے ہو جیڑا اے سوال سنو سب نو پریشان کردہ ہے اے اوز نو مل کے ہی حل ہو سکتا ہے تو انسانی جو جامعہ ہے سب اے سنو اتمندے آئے ہیں کہندے ہیں کہ اے اوز پرماتما نے دے بڑھائی اے دے بچے ہو خود ہی بیٹھا ہے اور اے سے بچے اسی مل سکتے ہیں سو تھوڑے اگے گرو گرن سہب دا چھوٹا یہ شبد رکھے جندہ گو اور نہ سنوڑا ہے کہ اسی یہ تھک کیوں بیٹھے ہیں کادے واسطے اسی آئے ہیں جس مقصد واسطے پرماتما نے سانو انسان دا جامعہ دیتا ہے او کی وستو ہے کادے واسطے دیتا ہے او وستو جیدے نال ساڑا پھر سنسار دے وچوں پھیرا ختم ہو سکتا ہے اس انو کتھوں مل دی ہے اسی انو کنے پرابت کر سکتے ہیں کس طرح اس تو اسی فیدہ اٹھا سکتے ہیں سو کور نائے شبد سنوڑا ہے یہ سورٹ محلہ پہلا سنتوں کی بانی پنہ اکسو نواسیو جس جال نید کارن تم جاگے آئے سویا مرت گر پاہی جیو جس جال نید کارن تم جاگے آئے سویا مرت گر پاہی جیو کھوڑا پیار نا کہندے ہے کہ جس مرت دے پرے نام نو پراپت کرن واسطے تسی آئے ہوں نا تو تھو انو باہرو کسے مندر چو مل سگدہ ہے نا مسیطے مل سگدہ ہے نا کسے ہور تارمک جگہ چو مل سگدہ ہے نا کسے ہور گرنت پوتھی دے وچو مل سگدہ ہے متائے دل دے وچو خیال ہوگے کہ اسی گرنت پوتھیاں نو پڑھ کے وہ سنو حاصل کر لانگے گرو نانک سیبدی بانی وچ جگہ جگہ اس چیزہ جکر کیتا ہے کہ سمرت بید پران پکارن پوتھیاں نا بینا سب کود گالی ہوشیاں بید کتے وہ ساڑھے چار بید ہے ستائی سمرتیاں ہنکھٹ ساسترہ اٹھارہ پران ہے جننا نو مت کے دے بید بیاس یا ہورتیاں منیاں نے وستار کر دیتا سب او دے وچ نام دی مہمہ بیان کر دے ہے پھر او بھی کہن دے ہے کہ او نام توانو اینا بیدہ شاسترہ جنی ملے گا نام اونا تو ملے گا جیڑے نام دے پنڈھاری بڑھ کے پرماتمہ نے پیجے ہوئے ہے سو امرت تسی اوسنو ٹیچر کہلو استاد کہلو بڑا بیورگ کہلو گروہ کہلو اوسنو تسی کسے بھی نام نال پکار لو اے دے دچھے نام نہ بار کوئی فرق نہیں پیدا ہندہ گا سو اس سے واسطے سند کہنے دے ہے کہ تسی سمرن دے جریئے ناؤں دوارے کھالی کر کے اندر جا کے دیکھو کہ او سمہان ٹیچر دی کی حیثیت ہے اوٹھے جو مرجی ہے تسی اوہ دا نام رکھ لیو کیونکہ جدو اسی سچیائی نو خود ہی اکھا نال دیکھ لینے ہیں پھر اسی اوہ سچیائی نو دونے ہاتھ اوپر کر کے پکارنا شروع کر دے ہیں سو اوہ سچیائی جد مکھن لوانے دوں ملی تو اوہ نے بھی کوٹھتے چڑھ کے ہوکا دیتا گروہ لا دو رہے بے شک اوہ سوڑے چڑے ورودی سی اوہ سدا وات ووہد نقصان کرنے بھی دولے ہوئے سن لیکن سچیائی مہاراج کرپال کہن دے ہندے سیگے کہ شب نہیں سک دی اے بول اٹھ دی ہے سو آپ کہن دے ہیں جس نام دے امرتنو تسی پراپت کرنا راستے آئے ہوں اوہ کتھو ملے گا بھی کسی سنت مہاتمہ دے پاس ہو جا کے ملے گا اوہ سنو پراپت کرن دے جو طریقے سادن جا پریج ہمے ہے اوہ سنتہ تھی بانی دے اندر بڑے پیارنا وستار دے نار دس آجندہ ہے کیونکہ جتھے سچ ہے اوہ دے نار چوٹھوی برابری آجندہ ہے جتھے موت ہے اوہ تھے پدیش بھی ہے جتھے پدیش آتھے موت ہے جتھے گرمی آتھے شردی بھی ہے سب چیزیں ہیں اس سے طرح ایک دنیا جو ہے کھانڈ پتا دیپ سب لوہا کالے وصا پرب کیا یہ ترلوکی رچ کے اوہ پرماتمہ نے کار دے سپرد احت انتجام کر دیتا ہے کار نو اے حکم ہے کہ آتما نو جتنا مرجیہ ہو اے دنیا دے وچ چنجڑ دے وچ پا کے رکھ سکتا ہے کوئی بھی نیچوں دا کے میری کھیتی اجڑ جاوے ہر ایک کی آفدی کھیتی رکھوالی کردہ ہے کار دی بھی ایسی کھیتی ہیں اوہ بھی آفدی کھیتی دے واسطے رکھوالی کردہ ہے جو بھی او پاہ ہندہ ہے اوہ کردہ ہے اوہ اس نے کی پیدا کردتا ہے اے دنوں رکھن واسطے جتھے سچائیدہ سنت ہوکا دندے ہے کیوں اندر ہے اوہ اس نے آفد نار دودھ بھی پیج رکھے ہیں کار نے کیوں پیج رکھے ہیں اے دنیا نو بار مکھی کردہ ہیں اے باہر ہی باہر ٹونڈن اے اوہ جگہ ٹونڈن جتھے وہ پرماتمہ نہ ملے سو اے سواستے گروہ صاحب کہنے دے ہیں اوہ نہ چیزیں تسی شڑکیں تسی اندر جتھے وہ سچائی ہے پرماتمہ ہے تسی اوہ اس جگہ تھی چاہو ہاں بھئی جس جل نید کارن تم جاگے آنے سویاں مرت گر پاہی جیو چھوڑا ویس پیک چطرائی دو بیدائے ہو پھل ناہین جیو کننا چیزیں نید چھڑنا ہے اگر کوئی ویس بنایا ہے پیک بنایا ہے اوہ سنو شڑ دیو کیونکہ آتما دے اوپر شریر دے اوپر تسی پگمہ پالو چٹا پالو نیلا پالو اے دا آتما ناڑ کوئی سرواندھ نہیں سرپ اسی شریر لو ہی ٹک دے ہیں مطا دل دے ویچ خیال ہوگے کہ چٹے پاکے جا پگمے پاکے پرماتما مل جاوے گا جا کارے لیلے پاکے ہی ساڑے منو شانتی آ جائے گی اوہ کہنے لگے نہیں اگر پیڑ دے اوپر اپر شیر دی کھل پا دیئے اوہ پیڑ پیڑی رہے گی اوہ شیر نہیں بند آگا اس سے طرح جی تسی کہو کہ پگمے کپڑے پاکے سنو شانتی آ جائے گی اسی سنت مہاتما بن جاوانگے اے گلت ہے تو گروہ نانک کہنے دے آئے اے چیز نو چھٹ دیو پھر چطرائی چھٹ دیو کیونکہ اگر وہ چطران دے اوٹھے ریج دا ہندہ تو پوڑے لوگ بچارے رہ جاندے تو چطر وہ سنو پا لیندے چطر کاؤن ہے کہ جو کئی قسم دے اڈم بھر جاندہ ہندہ ہے پیک تارنا ملدہ ہندہ تے بے روپیے انو پسا لیندے بے روپیے ہر قسم دا روپ تارن کر لیندے ہے تو اس واسطے آپ کہنے لگے کہ سندر داس یہاں بہت ساریاں کہانیاں تُسی سنیاں ہند میشٹر روبرائے نے انہوں نے کتاؤتے وچھ جکر کیتا ہے اوے سنو دے ہندے سی ایک چاتر دوجے نرط نہ دو دو دکھ نہ دے جاں چطرانو تاندے یا لائے چطرائی شین تو پرماتمہ کہنے لگیا کہ جے چطرانو تاندے پانک لائے اٹھ جان جے چطرائی شین تڑھ تڑھ مر جان اوہ کہنے دا جے میں اے تا اوہی ٹھیک نہیں ہوں دے گے اگر جے میں انہوں نے تاندے ماں تا بنوٹی خم بلا کے اٹھ جان جے میں نے دے وچھے رہاں دی اینی کی چطرائی شین لما تو اے تڑھ کے مر جان سو اس واسطے پیارے ہو گروہ صاحب کہنے دے ہے کی چھڑ دے ہو کوئی ویس بنایا ہے پیخ بنایا ہے گروہ گبنس سے کہنے دے پیخ دکھائے جگت کو لوگن کو وسکین انتکال کاتھی کٹیو واس نرک مولین آپ کہنے لگے اوہ پرماتمہ جڑا ہے اونو پا کھنڈ منجور نہیں گا بے شک تسی جتنے مرجی باہر اڈمبر بنا لو تو جو مرجی تسی کر لو سو اس واسطے آپ کہنے لگے چھوڑو ویک پیش چطرائی دبدا اے پھلنا ہی جیو جو دبدا ہے دبدا کیڑی ہے دبدا میں دونوں گئے مایا ملی نرام تو میں دستہ ہونا ہے کہ سنتا محاتمہ دے چرنا ویچ جان تو پہلا تو سی کھوج کر لو اچھی طرح سوچ لو کیونکہ ہر محاتمہ آج تک اینہ چیزیں دے چکر کر دا گیا ہے میں بھی دستہ ہوننا ہے کہ کمائی تو بغیر کھیتی نہیں ہندی میند کھیتی بھی مگ دی ہے میند تو بغیر ماتا بچے نو جنمنی دے سکتی اونو بھی تکلیب اٹھونی پیندی ہے گرب دی رکشہ کرنی پیندی ہے اس سے طرح جڑا سونا ہے ایوی خان جو خود کے نکڑ دا ہے موتی پراپت کرن واسطے ڈھونگے سمندر دے بچ ڈھونگ کی لونی پیندی ہے تو جد دنیا دے کوئی بھی تندے ہے بغیر مشکت بغیر میند تو اسی حاصل نہیں کر سکتے تو پرماتمہ جڑا سب تو اچھا اور سچھا اور قیمتی ہے جو بجردے کوار لا کے ساڑھے پچھے بیٹھ کے آکھان دے انہوں اسی کس طرح بغیر میں نتو پراپت کر سکتے ہیں گروہ نانے کہنے دے گلییں کنے نہ پایا وہ کہنے دے گلہ نال ملدہ نگا اگر گلہ نال ملدہ ہوئے تو جڑے پڑے لے کھیا انہوں نے شانتی ہونی چاہی دی ہے میں جیدہ پیچھلے ٹور تے کنیڈا اندر گیا وہ تھے کہ ہندوستانی پرا پروفیسر صاحب آئے سب تو پہلا تو انہوں نے آبدہ مجارہ اپنی پڑھائیدہ کی تھا کہ میں کس طرح لاہور ویچ پیدا ہویا ہے میں پروفیسر ہیں کافی خوش ہو سنے دسے آ میرا خیالہ بھی جاہتے جاہتے میں چپ کر کے سندا رہا وہ کوئی پندرہ منٹہ میرے ساتھ پنجاب بیچ بات کی تھی پھر انہوں نے پپو دینار اچھی انگلیش دیویچ بات کی تھی تو میں کچھ بھی نہیں بولیا پیار نہ سندا رہا ایک کوئی گلکی میں آکے دیکھ بھی پیار رہا کسے درخدہ پھل کھاننا پتہ لگدہ ہے پوستو بعد وہ اتنا رویا میں بیان نہیں کر سکدہ شام نو سسنگ سنے کرو جاکے آو دی پتنی نو بھی لائے آیا میں ہفتہ رہا بڑی شردہ اور پیار نہ سسنگ سندا رہا تو پیندہ پاگ ہرے کولے بینتی کردہ پھرے کہ میں نو نام دباؤ سو پیاریو یہ جاتے پڑ پڑھائی اگر ملدہ ہوئے تو شانتی پڑھے نو آ جاندی یہ تھے پڑ پڑھائی دہ سوال نگا سند پڑھنوں کی برانی کے اندے گے نہ پڑھنوں پڑھے آچھا ہے پڑھن دے نار دنیا بھی جندگی بڑی اچھی ملدی ہے پویچ اچھا بن جاندہ ہے تو جے آپا برطنو سارا دن مانجی جائیے او دے وچھ کوئی بستو نہ پائیے یہ تھے کی فیدہ ہے اگر آپا ساری جندگی پڑھن تیتا خوب سما لائیا آپا اس تے عمل نہ کیتا تو پھر اس پڑھے دہ کی فیدہ ہویا گروہ ناندہ کہنے دے جو پرانی گو بند تیاب ہے پڑھے آن پڑھے آ پرمگت پاو ہے سو ایس دوبدہ نو دور کر کے جد نام لے لیا ہے تو پھر سانو شردہ نال پیار نال وہ جو راستہ مہاتمہ دست دے ہے وہ دی کمائی کرنی چاہیے دی ہے یہ نہیں کہ ٹکٹ لے لیا ہے ہون پریٹ فرم تے بیٹھے ہیں میں اپی ٹرین والے چوکے سانو بٹھون دے نہیں جتھے ایسی ٹکٹ لئی ہے پیار نال دے انتناڑ تو ٹرین وچ بیٹھنا بھی ساڑا فرج ہے تو چل دی ٹرین دیا جو ہو دیتا ہن انہوں نے پلن کرنا بھی جروری ہے یہ نہیں کہ ٹرین چاہ بیٹھ گئے ہیں تو اسی شال مار کے پاس سے گر جائی گے جہاں اسی ٹرین چاہ بیٹھی ہے اسی بیمار ہیں دعائی لیندی ہے جو پریج ہن وہ اسی جرور رکھنے ہے دعائی روز کھانی ہے اگر دعائی نہ کھانا گے تو کی فیدہ کرے گی پمیتی پنجاز سال پولے دعائی رکھ لو تو نام جو لیا ہے تو رکھن واسطے ہیں جپن واسطے ہیں جی چھوڑو ویس پیک چطرائی دو بیدائے او پھل نہ ہی جیو من رے تھر رہو مت قط جاہی جیو من رے تھر رہو مت قط جاہی جیو اور آتیار نہ کھاندے ہے کہ من جڑا ہے سانو پتہ ہے کہ من اور آتما دی کھاندے پچھے تیسری تل تے گھٹ بجی ہوئی ہے یہ جگہ تو من کھن کھن پرم پرم باو تاویا ہے تے تل کرنے ہی واسا پائی ہے اے تو سکنٹ سکنٹ باہر میں دوڑ دا ہے اے تو اسی جسم ساڈا آئیتھے بیٹھا ہے من کدھے انگلینڈ چھ پھر دا ہے کدھے امریکہ چھ پھر دا ہے کدھے ہندوستان دے بجاران چھ سیر کر دا ہے کدھے کردے کاروبار کر دا ہے ایک سکنٹ بھی من ساڈا ٹک دانے گا تو اے سنو ٹکونڈ دا سادن جو طریقہ ہے او سانو سنت مہاتمہ دست دے ہے کہ کسے بھی ہٹ یوگ دے نال نا جپ نانا تپ نانا پوجہ نا پاٹ نال اے من تھوڑا ٹک دا ہے کوٹ جتن سے یہ نیمانے سوامی جی کہنے دیا تو انہوں سنو کر من سمجھائی اے سنو تسی اندر نا راگ سنا دیو شبدی آواز سنا دیو اے من تھوڑا ٹک جائے گا من رے تھر راو مت کت جائی جیو من رے تھر راو مت کت جائی جیو باہر ٹونڈت بہت دکھ پاوے کر امرت کٹ ماہی جیو ہونڈ آپ پیار نہ کھن دے کارکڑا ہے ساڑھا جسم ہے سچے تو سچا ہر مندر ہے گوردوارہ وہ ساڑھا جسم ہے گروہ عمر دیو جی نبی کہا ہر مندر اے وہ شریر ہے گیان رتن پرگٹ ہوئے تو ہونڈ آپ پیار نہ کھن دے جننے بھی ایسی ایس کارتوں ایس مندر تو دور جاوانگے سوائے پریشانیاں دکھ کشت اور پر لے کچھ نہیں پیند آگا ریخیاں منیاں دے مطالق میں دستہ ہونڈا ہے کیوں بڑے نیک آدمی سنڈ بہادر سنڈ دیکھو آپا تھوڑایا چرپ بیٹھ دے ہیں کمیں اپنیا لطان دکھون لگ جن دی ہیں کمیں دل دے وچکڑے میں ہونڈے ہیں شریر آکڑ دے اے درودر دیکھ دے ہیں تو نہ ریخیاں منیاں نے کنی ساد ناسا دی کسی نے سٹھ ہجار برس تب کیتا کسی نے چرہ سی ہجار برس تب کیتا لیکن انہ دے اندر ایک کوئی نقصی تو اپنے بل دے جریے ہٹ جوگ دے جریے انہ نے تفشیہ کی تھی شریر تو باہر ساد نہ کی تھی اس واسطے جد بھی وہ مندہ دا لگیا اوہ ہڈیاں دے ٹیر ہو گئے من نے انہ نوں اس سے بریانیاں دے وچ پسا دتا ہے جنا تو بچندی خاطر اپاو کر دے سکے اس واسطے آپ کہندے ہیں باہر جائے بہت بک پاوے سوائے کشت اور کچھ نہیں گا جتھے مرجی تسی جائے اور میں خود اپنی جندگی دے وچ پہاڑاتے بھی گیا نمانا چلی گیا مندران چلی گیا کیونکہ میرے دل دے اندر کوئی دکھ دانی رہی میں پیار ناڑ شردہ ناڑ بولانے نو بھی ملیا شبالے وڑا نو بھی ملیا تو پاہیاں دے تو ملتا تھا شروع چوئی بچپنے تو اسی کیونکہ سکھا دے کریں جن مسیدہ سو پیارے ہو جنہاں بھی جسی ایتھو باہر جاننے ہیں شریر چو تیسرے تل تو اونے دکھ ہی دکھ ہے پہلے کچھ نہیں گروہ نانک صاحب کہنے دے ہے جنہی کر جاتا اپنا سے سکھیے پائی کون سکھی ہے جنہی اپنے خیال نو اپنے من نو باروں اندر شبد نارجنہ نے جو گل لیا ہے باہر ٹونڈت بہت دکھ پاوے کر امرت کٹ ماہی جیو آوے گون چھوڑ گونہ کو تاوو کر امرت گونہ پچھتا ہی جیو ہون گروہ نانک دیو جی مہارا جی کہنے دے ہے کیڑی چیز ہے ساڑے اور پرباتمند درمیان جو جبردست اور کافٹ بن جاندی ہے اس سکھی کر دے ہیں کہ اب گون کٹھے کر دے ہیں ہار ایک دے میں دہ دہ ہونا ہے سن اگلا پاسہ تا دہ 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 ہے آفدہ پچھا نہیں دستا گا پسی دوسریاں دے اید تا دن رات بیان کر لگے پہ ہیں اپنا دیکھ نہیں رہے دوخ پر آیا دیکھ کے چلت ہنست ہنست آفدہ کبو نہ دیکھیا جس کا آدھ نہ انت جیسے اپنے یوگر چھوڑیے دوسرے وچھے گون گرہن دی آدھت بنا لیے تو اتنا ہی ساڑا کافی ہے پھر گروہ نانکہ کہنے دے اگر کوئی تھواتھ ہو اب گون کسی بھی نندیا جا چکڑا ہو جاندہ ہے تو سی پستاؤ یہ نہیں کہ سارا دنوں اس پاسے لگے رہے رات نوں کھانا کھا دا پہ گے او دا لیکھا جو کھائی نہ گیتا مہاراج کرپال نے سانو ڈیری دا مطفل اے ہی تھی گا کہ بھی تسی ڈیری رکھو روز نام چاوڑی جندگی دا پھرو توانو پتہ لگے کسی دن بھی دی کتنا کہتا برا سوچیا کتنیا بریانیاں کیتیا من نار تن نار تن نار کانسنا بریانیاں کیتیا ہیں یہ نہیں کہ سارا دن کری گے لیکھا جو کھائی نہ کیتا تسی دیکھو سب سنتانے آپ کو اپنے تریقیاں دے مطابق سانو اے نا چیزیاں تو بچن تائیں دسیا ہے گرو عمر دیو جی مہاراج دے گرو عمگ دیو جی مہاراج دے وقت دے ویچی بھی اے ڈیری دا شلسلہ ہور ساو دا سی گا اوتھے جدو پریمی یوں دے سی گے وہ خود سنگت دے ویچی کھڑ کے اپنے اے بیان کر دے سن اونا دنہ اے سنگت تھوڑی اندی سی گی ہون جیڑا آپ دے اے بیان کرے گا چھڑے گا بھی بھائی اے سی طرح گرو گوین سنگ جی رو پڑ دے لاخی ویچ ایک پنڈ ویچ گئے چوراندہ پنڈ کہیں دے سی مہاراج جی کہیں لگے کیوں بھائی پیارے ہو تُسی چوری کر دے ہوں کدھے سوچیا ہے کہ اے دینہ بھی پہے گا ساو اوکندے ساڑھا تے پیشا ہی ہے اوکندے بھی تُسی اے نوی چھڑو اوکندے ساتھو جڑے پاپ ہے چھوٹ دے نی ہون سنتان دا گروہاں دا اپنا تریقہ ہوتا ہے سمجھاؤن دا اوکندے بھی تُسی اے اس طرح کرو جاتھو کوئی پاپ ہو جاندہ ہے تو تُسی فرس بناو آج دی ترہاں وہ دو پڑھاہی دا جادے وستار نہیں سی گا سکولہ کال جاندہ کوئی وستار نہیں سی گا ہندوستان دے ویچ جا دے منارس دے ویچ ہی پڑھائی سی او سوکھت دے اندر تو انہاں لوکان دا بھی پڑھائی دے جندرہ پندتہ نے لائے آیا سی گا بھی جے ملکنوں اکل آگی ملک دے لوکانوں تو ساڑھ دی انہیں پوجا نہیں کرنی تو گروہ گویند سنگھ نے اپنے پانچ سکھ پیجے سی گے پیس بدل کے پندتہ وڑا بھی انہاں تو ویدیا پرابط کر کے آؤں تو انہاں نے گے آکے سکھان دے ویچی ویدیا پر چلت کیتی سی گے تو ایس واسطے اب گن چھوڑ گناہ کو تاؤ تو او کہنے لگے پھر تُسی ایسے کرو بھی جاتا ہتھو کوئی پاپ ہو جاندہ ہے تُسی ایک کینکھر بٹا چاک کے اوستھا رکھ دیا کرو اور جدو ایس طرح دی گنتھیوں نے ایک تھی نہیں کیتی سارے پند جس تو بھی ہو جئے اے وہ لیا کھو تھے آپ دا چھوٹا جب پھر تھرک دے وے وہ تھے ٹھیر لگ گیا سارے آنے اکٹھے ہوئے کہنے لگے بھی دیکھو پیارے ہو اے اپا لیکھا جو خوا دیماں گے کرو اے تا بڑے آپ آپا پاپ کر دے ہیں روز ہون تک تا چلو اپا کوئی ساو نہیں کیتا سی گا وہ سارے پند دے لوکہ نے سوچیا بھئے اے تا اچھا نہیں گا ہور لوک بھی آفدی گجر کر دے ہیں جیڑے دسانو ہون دی کرتے ہیں اپا کیوں نہ چھڑ دیئے سب نے انہوں نے بیٹھ کے مطا پایا کہ آپا نہیں کرنا کچھ دنہ بعد گروہ گبھن سنگ جی پھیر ہوتھے جا کے اپا دیش کرن لگے سنگتہ نو سمجھون لگے کیوں بھی پیارے ہو کوئی سمجھائی کوئی چھڑیا وہ کہندے ہاں جی ات دن دے اکٹھے کیتے تھے اٹھا ٹیر لگیا تو اسی سب نے اے مطا پکایا کہ گے واسطے نہیں کرنا سو سنگتہ دا ایک طریقہ ہون دا سنو سمجھون لگاستے اے ہی گروہ نانک دیو جی مہاراج کندے ہے کہ اگر تھواتھو کوئی بریائی ہو جاندی ہے کسی دی پھول کے ندیا ہو جاندی ہے تو اسی اوز دا پچھو تاوا کرو افگون شوڑ گنا کو تاوا کر افگون پشتا ہی جیو جی افگون چھوڑ گنا کو تاوا کر افگون پشتا ہی جیو سارے آپ سارے کی سار نہ جانے پھر پھر کیچ بڑا ہی جیو جی جیو ہون گروہ سیو کہندے ہیں کہ ایسی پاپ قدوں کردے ہیں بیشے بکاران دے چکڑ وچ قدوں لے بڑھدے ہیں جدو ایسی اے سوچ دے ہیں کہ ساتھو کڑا کوئی لیکھا منگنوڑا ہے کڑا کوئی اصاب کتاب ساتھو پشدہ ہے مہاتمہ سانو دست دے ہیں بین بولیاں سب کو جاندہ تو بغیر بولیاں سب جاندہ ہے حرام چروکھے بیٹھ کے سب کا اچارہ لے جاں کو جیسی چاکری تاں کو تیسا دے میں اپنا تجربہ دستہ ہونا ہے کہ دیکھو پیارے ہو ایسی جدوی کوئی پن کردے ہیں کنیا لمیاں چوڑ گیاں ارداساں کردے ہیں اور کس طرح سے اوہ دی نمیش لونے ہیں کسی اینہ پن کیتا ہے کئی دفعہ سی پانیا تو پند تاں تو جا کے جنتری بھی لونے ہیں مہورت بھی پچکے ہونے ہیں کسی پن کرنا ہے تو پاپ کرنے ویڑے تا کوئی آدمی مہورت نہیں کڑھوند آگا اوہ تا جے باپ دا موقع لگ دا تو اوہ بھی کر لندا ہے بیٹے دا لگ دا اوہ بھی کر دا ہے لیکن پنہ پاپا کر کے سنت کے اندیا سانوے دے ملی ہے کہتے جادے پنہ و جادے سخی نجر بھی چوندہ ہے کہتے جادے پاپا و جادے دکھ ہی نجر بھی چاہ رہا ہے کوئی ایسا شکشنی ملے گا کہ جنے ساری جندگی س میں شکر دیکھے ہوئی اور کدھے دکھ نہ دیکھے ہوئی یا جنے س 살ی جندگی دکھے دکھے ہوئی اور کدھے سکھ نہ دیکھے ہوئی کہتے زیادہ پن ہے وہ زیادہ شکران جن مجھے چمدہ ہے اور بودھی اچھی ہے کہتے زیادہ پاپ ہے وہ زیادہ دکھی ہے اور بودھی ملین ہے کرما انصار بودھی بن رہی ہے اس واسطے آپ پیار نہ کہن دے ہیں کیسے سوچ دیں ہیں کہ لیکھا جوکھا کوئی ساتھوکڑا پچھنا ہے نہیں اگر اسی سمجھئے کہ سادھا کوئی لیکھا کر رہا ہے سادھا سامکتاب سادھا لکھیا جا رہا ہے پھر اسی کیمیں کرانگے چھوٹا جا بچہ کوئی پنس سال دا کسی دکان دے ہوتے بیٹھا ہوئے اسی پیارے پینسل نہیں ہوتے چک سکتے گے اسی کہنے ہاں کیسے ہنو دیکھتا ہے اوہ ایڈا ویڈا پرماتما جو کرن کارن ہے ساڑھے اندر ہے اسی اوہ پنس سال دے بچے جنا ڈرنی رہ دے گے وار وار اسی اوہ چکر دے وچھے لپڑ دے ہیں یہ سارے آپ سارے کی انسار نہ جانے پھر پھر کیچ بڑا ہی جیو انتر میل لوب بہو چھوٹے باہر نہ وہ کا ہی جیو اندر تک کام دی میل لگی ہے لوگ دی ترشنہ دی پاپا دی میل لگی ہے اوہ اسنو ساپ کرن واس تے تیر تھا تے جانے ہیں اچھے سے سروبران تے جانے ہیں پس ہی سوچ دی ہیں کہ ساڑے اوہ پاپا دی میل لے جائے گی وہ پیارے اوہ لے دی نہیں بلکہ چڑھ دی ہے گروہ نان نے کہند ایک پہولت تھی ناتیاں دو پاچڑی سہور اوہ دس دہ ہنا ہے کہ جدو گنگا دا پرب لگیا ہر سیدہ تو پاربتی شب جا رہے سی پاربتی نے کہا کہ اے لوگ تا بہت بڑا انہوں تا پن مردہ ہوگا جیڑے جا کے بچارے کنی کنی دوروں تور کے آئے ہے کیونکہ اجدی تراؤں دو ٹرینہ نہیں سن شب کمائی والے سن اچھے سن مہاتما سن اوہ نانے کہا کہ میں دا جیڑا یہ پھرم ہے پانی دے وچے نا کے پاپ لون دا اے دا کھڑی دے ماں اوہ کہن دے اچھا میں تے تو آپ ہی تجربہ کرلا ہے اچھے پگوان جیڑے سی گے اوہ تا ایک بجورگ بن گے تو پاربتی جیسی سی کیونکہ راج کماری سی ویسی ہی ہو رہی اوہ تھے بیٹھ گے ہن جیڑے تیر ساں تے جاندے سی گے اوہ لوگ ہرے کیوں دے کنی دیکھے بھی ایڈے بڑھے دے نا ایسی نوجوان جنانی بیٹھی ہے کی گل ہے سب اوہ دی طرف برا چاک کے تو ایتھے بیٹھی ہیں تو بڑھے نہ کیوں بیٹھی ہیں اوہ سارا دن دیکھ دے رہے تو سارے دن بھی دی صرف ایک نوجوان آیا جس نے ایک کیا ماتا تو اسی کیگل ہے دن شیپن والا ہے تو اسی اتھے بیٹھی ہوں تو میں اس بڑھے نہ سارا دنا ہے تے تھوانو اگے گنگا تے لے چل دا ہے اوہ تھے کوئی مکان ہوئے گا آرام کھروں گے اوہ لوگ اس کوت کو نو بچارہ کی جاندہ سی گا تو شیوانے پارواتی نو کہا صرف اتنے جڑے لوگ گئے لکھا ہی اوہ دے وچو صرف ایک آدمی نو تیر دا فن لے آئے باقی سارا دن تے پتہ ہی ہے میں اپنی جندگی دا واقعہ دفدہ ہوںنا ہے انہ دنہ چھ مارا ہے ساون سنگھ شریر دے وچ سنگھ ایک سینے دا پریمی سی اوہ کتے امبر سر دوالی دے اوپر گئے نو جوان سی تو انہوں بھی ساتھ لے گے کیونکہ ساڑے کافی پنجاب دے وچ دوالی امبر سر دی میشہور ہے گئے اوہ تے شراباں پیتیاں جدر نو کوئی عورت دیکھن پہمے اوہ سو سال دی بڑی ہی ہے آم تاور تے ہی ہے جے تیر تھاں تے بڑی ہی جندے ہے پدھنو پائی تورن شام پائی سینے میں چھوٹ گے ہون آتما تا ہر ایک دی آپو اپنی ہے بے شکو نو جوان مچ پوٹ گبرو سی گا پر ان وہ بات کچھ اچھر جی لگی بھی آئے یا سی کس کم نو ایک ہی ہو رہا ہے میں اوہ دو آرمی چندہ سی پٹیالے تو تو رامپورے میں کچھ ٹیم رہا ہاں ساڑی آرمی ہوتھے بھی رامپورے تھوڑا چھ رہی سی تو اوہ کہنے لگے گئی اوہ اس طرح جوان دی شراب پیتی دنے اور میرے پاہ دی دو چار واری نہ گیا اور میں بینٹے بیٹھا سی گا اوہ دا دل کرے میں اجنا بات کرا پر پھر وہ کچھ چکے بھی میری شراب پیتی ہے اکھیر میں اوہ دو چار واری اس نے گیڑے مارے میں انہوں کچھ ہے اب یہ آخر کی گلہ ہے اوہ کہنے دا میں تیرے تو ایک سوال کرنا ہے یہ پلا تمہیں دس دنے تھا تو اوہ سنے دسیا کہ ایس طرح میں پینٹے چھڑا سی گا ساڑے کوش آدمی امر سر دوالی دیکھن گئے سی گے میں نو کہنے دے بھی چل تو میں اپنی جندگی جی کدھے شراب نہیں دی تھی اوہ تھے گئے انہ نے میں نوہ شراب بھی پلائی اوہ جد در کوئی عورتہ دیکھ دے سن یا اوہ شنان کر دیا سن ڈنڈے تا کھالیں دے سی اور کوئی سوال ہیں تو پر اوہ در نوہ جرور جان دے سن رات پہ ہی تو سینیمے جوٹ گے میں نو کہنے لگیا میرا سوال ہے ہے کہ اے دوالی نہ ہونا ہے کہ اے ساڑھا جندگی تا پن ہے جیڑی دنیا اس پاسے جان دیا اوہ کی کھڑ دی ہے میں اس نے اتنا ہی کہا کہ پرابا میں تنکی دسان مہاراج اتھے دیاس دیرے وچرین دے ہے بجرگ ہے تیجے فیدہ اٹھائی دے جندہ رہے بنتا سکھ وہ سکھ دا نام سی نام لے آیا بعد میں ملدہ رہا ہے وہ کہندہ ہندہ سکھا کہ وہ اچھی کڑی سی جتھوڑی نہ ملاپ ہویا تو پیارے ہو تو اسی خود دیکھ دے ہوں ایسا کوشی تیر سان دیتے ہو رہے ہیں جا دیتے سین میں لائے ہوئے ہیں لوکہ نے جاننے ہیں ادھر انتر پینے ہیں تو کنی ایک مہاتمہ ہندے ہیں جیڑی اتھے سسن کر دے ہیں سو اس واسدے سنت مہاتمہ کہندے ہیں انتر میل لو بھو چھوٹے بار میں ہند جیڑی میل ہے ہوتا کام کرود لو مہمکاردی لگی ہوئی ہے ساپ انہوں پانی نہ کر دے ہیں گروہ ارجن دیو جی کہندے ہیں پاپ کرے پنچہ کے وسرے تیر سنائے کہے سب اترے بہر کم آوا ہوئے نسنک جم پر بعد کھڑے کا لنک وہ کھڑے لگے ہوئے کہتے ہیں کھڑی تا لائے آیا ہے پنچہ کے پھر وہ ہی کر دے ہے ہاں بھئی انتر میل لو بھو چھوٹے باہر ناو کا ہی جیو نیرمل نام جپو سادے گرمک انتر کی گتم تاہی جیو کی کرو تسی گرمکان دے دتا ہویا نام جپو اگر اندرو آتما نو نرمل کرنا ہے آتما دے پاپ لونے ہے گرمکان دے دتے ہوئے نام دی کم آئی کرو نیرمل نام جپو سادے گرمک انتر کی گت تاہی جیو پارے ہارے لوب نندہ کودتے آگو سچ گر بچنی پھل پاہی جیو کی کرو پرائے تندی آس نہ رکھو اپنی دسانوں ہندی کرتے سب سنتہ نے جو اور دیتا ہے نندیا چھڑ دیو چھوٹ بولنا چھڑ دیو جو سانوں بچن مہاتمہ دس دے ہے او دے اپتی چلو اے نہیں کہ مہاتمہ کندے ہے بھائی تسی نندیا چھڑ دیو چھوٹ بولنا چھڑ دیو اپنی میند تا انپانی کھاؤ تے اسی ہونا دا برا منائیے نہیں بلکہ سانوں شکر گزار ہونا چاہید ہے کہ دیکھو گئی سانوں آج تک پتہ نہیں سی ہون پتہ لگیا ہے تو ساڑھا ہی فیدہ ہے مارا ساون سنکھیں دے اندرسی گے بھی جیڑے لوگ بریائی نہیں چھڑ دے گے بجن سمر نہیں کر دے گے وہ اپنی گردن خود ہی شوری نہ کٹ رہندے ہیں تو گروہ ارجن دیو جی کہندے آٹھ سٹھ تیر سگل پن جی دیا پروان تو انہوں کرے بیٹھے ہیں انہوں اٹھار تیر ساندہ پن مل جائے گا جی تُسی جی تے اپنے تے دیا کروں گے جیڑے اپنی آتما تے دیا کردہ بھی دوجہ تے بھی کر سکتا ہے جیڑے اپنی آتما تے دیا نہیں کردہ دوسرے تے کیمیں کرے گا ابراہ کو اپ دیش تے مکھ میں پڑا ہے ریت راس برانی راکھتے کھایا کرکا کھیت لوکہ کے اپدیش کر گئے لوکہ نو جا کے آپ نہ کر گئے جی پارے ہر لوب نندہ کھوڑتے آگوں سچ گھر بچنی پھل پاہی جیو جیہوں پاہی تے او راکھو ہر جیو جن نانک شبد سلاہی جیو جن نا مہاتمہ نے اکھاں کھل دیا ہن وہ ہی اس پرماتمہ آگے بینٹی کرتے ہیں دیا دی پیخ منگ دے ہیں کہ ہے پرماتمہ پکھا رکھ ننگا رکھ پر آفدہ شبد دا دان جرور دے نام دا دان دے میری آتما نو آفدہ شبد نا جوڑ نام نا جوڑ اگے تیری موج ہے جن پاہی تے پھل پرماتمہ میری تے مہر کر دیا کر تو منو آفدہ نام دا دان دے گرو نانک نے چھوٹکیں یہ لینہ دے وچھے بڑے پیار دے نارسنو سمجھایا کہ انسان دا جاما جڑا ہے کہ ناقینتی ہے اور اسی کیوں پرماتمہ نے سنسار وچھ پیجے نام دا امرت پر آپت کرنواستے اور او جگہ نام دا امرت ہے سانو سادو سانتا مہاتمہ تو ملدہ ہے سادو سانتا مہاتمہ سانو کی دست دے ہے کہ تُسی ویس پیچ چترائی دوب دا شڑ دے ہو اور اندر جا کے شبد نام دی کمائی کرو سو ایس سانو بیچائی دا ہے گرو نانک دیکھیں اندر مطابق کے شبد نام دی کمائی کر کے آپ دے جیون سفر بڑھائیے جیون پاویتیوں راکھو ہر جیو جن نانک شبد صلاحی جیو جن ناندر مطابق watersکی متان مجھے جن نانک شد شب پیچ چیز